بظاہر یہ صاف نظر آنے والا تولیہ جراسیم کا بہت بڑا گھر ہے آپ کو اپنا تولیہ کب دھونا اور بدل لینا چاہیے 99% لوگ اس چیز سے نواقف ہیں لیکن ہم سے بہت سے لوگ اس چیز کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے اس چیز پر ریسنٹلی بہت بڑی ریسرچز ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑے سرویز ہوئے ہیں جس کا احوال اور تفصیل آپ میرے اس ویڈیو میں دیکھیں گے سو میرے اس ویڈیو میں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا کسی بھی کپڑے کو سوم کر یا اس کے داگ دے کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اسے دھونے کی ضرورت ہے یا ابھی اس سے مزید استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں یہ کیسے علم ہوگا کہ تولیہ کو کب دھونا چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے جس کا برہراس تعلق ہماری صحت سے بھی ہے تو آخر تولیہ کو کتنے عرصے بعد دھونا یا بدل لینا چاہیے یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا جواب جاننے کے لیے برطانوی ٹی وی میزبان رومان کیم نے اس سوال کا جواب دیا ہے دلچسپ یہ کہ سروے میں چوالیس فیصد افرار نے جواب دیا کہ ان کو ہر تین ماہ بات تولیہ دھو لینا چاہیے لیکن ماہرین کی رہے کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے ڈاکٹر سیلی بلوم فیلڈ سے رابطہ کیا جو حفظان صحت اور متعددی بیماریوں کی امراض ہیں یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے سروے کے نتائج پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں تو اتنے عرصے میں تولیہ استعمال کرنے کی قابل ہی نہیں رہتا سروے کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک افرار نے جواب دیا ہے کہ وہ مہانہ ایک بار تولیہ دھو لیتے ہیں جبکہ ایک چوتھائی نے کہا کہ وہ ہر ہفتے تولیہ دھوتے ہیں اور بیس میں سے ایک کا جواب تھا کہ وہ روزانہ نہانے کے بعد تولیہ دھوتے ہیں لیکن ہمیں تولیہ دھونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ڈاکٹر سیلی کا کہنا ہے کہ بظاہر صاف نظر آنے والے تولیہ پر بھی لاکھوں جراسیم اکٹھے ہو جاتے ہیں جو مزرسیت ہو سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے تولیہ کو بقائدگی سے نہیں دھوتے تو ان جراسیم کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بالاخر جب تولیہ دھویا جاتا ہے تو یہ سب جراسیم نہیں مرتے اور یہی سے ایک مسئلہ جنم لیتا ہے جب ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو تولیہ کی مدد سے خوشک کرتے ہیں تو اس پر جسم جراسیم اکٹھے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاؤں سے ایسے جراسیم جو ایتھلیٹ فوٹ نامی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں اور اگر آپ اکیلے نہیں رہتے تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے ڈاکٹر سیلی کا کہنا ہے کہ اکثر ہمارے جسم پر ایسے جراسیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کد تو بیمار نہیں ہوتے لیکن جب وہ کسی اور شخص پر منتقل ہو جاتے ہیں تو ان کو بیمار کر دیتے ہیں ایسا اس صورت میں بھی ممکن ہے اگر دو افراد ایک ہی تولیہ استعمال کریں یا اگر آپ ایک ہی جگہ یا مشین میں کپڑے دھوتے ہیں ایسے لوگ جو اتنا رہتے ہیں شاید یہ سوچیں کہ وہ اس خطرے سے آزاد ہیں لیکن ڈاکٹر سیلی کا مشورہ ہے کہ ان افراد کو بھی زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کے بعد اپنا تولیہ دھو لینا چاہیے ڈاکٹر کرسچینا سوما ڈاکس ماہر امراض جلد ہیں جن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنے تولیہ دھونے کا ایک شیڈول بنا لینا چاہیے اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اپنا تولیہ زیادہ کسرت سے دھونے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ گھروں میں حفظان صحت کی کمی جس میں تولیے شامل ہیں جلدی بیماریوں کی ایک وجہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ صحت کے مسائل جنم لیتے رہیں گے اگر آپ کو ورزش کی عادت ہے اور آپ جم جاتے ہیں تو یقیناً آپ ایک تولیہ ساتھ رکھتے ہوں گے ڈاکٹر سیلی کا کہنا ہے کہ اگر آپ پسینہ خوش کرنے کے لیے تولیہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بقاعدگی سے دھونا چاہیے آپ کا پسینہ نکل رہا ہے تو آپ کے جسم کی سطح سے جلد کے خلیے ٹوٹ رہے ہیں اور تولیے پر بیکٹیریا منتقل ہو رہے ہیں ان کے مطابق اگر آپ تولیہ بقاعدگی سے نہیں دھویں گے تو یہ جرسیم کا گڑ بن جائے گا اور پھر اس سے دھو کر صاف کرنا ناممکن ہو جائے گا ڈاکٹر کرسینا کہتی ہیں کہ جم اور گھر کے ساتھ ساتھ جسم اور چہرے کے لیے الگ الگ تولیے رکھنے چاہیے ہیں یاد رکھیں کہ اگر آپ جسم پر تولیہ استعمال کر رہے ہیں تو ایسی جگہوں پر بھی یہ استعمال ہو رہا ہے جہاں سورج کی روشنی عام طور پر نہیں پہنچتی اور یہاں ایسے بیکٹیریا موجود ہو سکتے ہیں جن کا تعلق پاکھانے سے ہوتا ہے تو آپ کی جسم پر ہرگز ایسے جرسیم موجود ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے چہرے کے قریب نہیں چاہیں گے واشنگ مشین استعمال کرنے کے ماہولیاتی اور مالیاتی مسائل اپنی جگہ لیکن ڈاکٹر سے لی تجویز دیتی ہیں کہ کپڑوں کو باقائدگی سے کام درجہ حرارت پر دھونا کبھی کبار زیادہ درجہ حرارت میں دھونے سے بہتر ہے وہ کہتی ہیں کہ اپنے جرسیم اپنے آپ تک رکھیں Thank you